توشہ خانہ کیس عمران خان آج بھی عدالت پیش رہا ہوئے عدالت حاضری سے استثناء کی درخواست منظور فردر جرم کی کاروائی 28 فروری تک ملتوی ایڈیشنل سیشن جج نے ریمارکس دیئے کہ کیس ایسے چلتا رہا تو پھر تو ٹرائل طویل ہوتا چلا جائے گا وکیل الیکشن کمیشن کے عمران خان کے طبی معاینے کے لیے پنس کا میڈیکل بورٹ بنانے کی استثدہ عمران خان کو آج بھی عدالت نے ذاتی طور پر طلب کر رکھا تھا عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا حفاظتی زمانت منظور کر لی عدالت نے پولیس کو تین مارچ تک گرفتاری سے روپ دیا عمران خان کے ساتھ عدالت پیشے کے وقت آئے حجوم کے ہلڑ بازی آپے سے باہر حجوم کی عدالت پر حلہ بولے کہ کوشش لاتے ماری ڈنڈے برسائے اندر گھسنے کے لیے زور لگاتے رہے پولیس اہلکاروں سے تلخ کلام صدر عارف علوی نے پنجاب اور خواب پختونخواہ میں الیکشن کے تاریخ لے دی دونوں صوبوں میں نو اپریل کو الیکشن کرانے کا اعلان فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ صدر عارف علوی کی حکم کی کوئی وقت نہیں وزیراعظم کی ہدایت کے بغیر صدر کی حکم کی کوئی حیثیت نہیں مولانا فضل الرحمان بولے کہ عارف علوی نے خود کو بادشاہ سلامت سمجھ کر تاریخ دی پی ٹی آئی کا ورکر سمجھ کر آئین کو پاؤں تلے رونتا صدر عارف علوی نے پنجاب اور خبر پختونخواہ میں الیکشن کی تاریخ لے دی دونوں صوبوں میں نو اپریل کو الیکشن کرانے کا اعلان کہا آئین اور قانون نوے دن سے زائد تاخیر کی اجازت نہیں دیتا الیکشن کمیشن ایکٹ کے سیکشن ففٹی سیون دو کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کرے صدر عارف علوی کے حکم کی کوئی وقت نہیں وزیراعظم کی ہدایت کے بغیر صدر کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی 24 نیوز سے گفتگو خواجہ آسف کہتے ہیں کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ تے کر آئینی حدود سے تجاوز کیا آئین ایسے کاموں کی سزا تجویز کرتا ہے عارف علوی نے خود کو بادشاہ سلامت سمجھ کر تاریخ دی سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا ردی امر کہا صدر نے خود کو تحریک انصاف کا ورکر سمجھ کر آئین کو پاؤں ترے روندہ گوینر اور الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کی سخت ایکشن لینا ہوگا مینی مالیاتے بل کا قدم مجبوری میں اٹھانا پڑا وزیر خزانہ اس حق دار کی وضاحت کہا ہمیں تمام مشکل اقدامات کرنا ہوں گے ایلیٹ کلاس کے مقصود فضائی راستوں پر دھائی لاکھ ٹیکس لگایا جا رہا ہے سگریٹ پر ڈیوٹی فانانس بل دوہزار تئیس کے مطابق ادا کی جائے گی ملک برامدات میں مسلسل گھراوٹ پر اپٹیما کا اظہار تشویش وزیراعظم کو خط لکھ دیا پیٹرن انچیف اپٹیما گوہر اجاز کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے گیس کا نرخ سات ایم ایم ڈی ٹی او مقرر کیا جائے برامدی شعبے کے لیے ملک بھر میں بجلی کا نرخ بیس روپے پر قرار رکھا جائے کراچی پولیس آفیس پر حملے کے بعد شہر بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات مختلف علاقوں میں سنیپ چیکنگ سرچ آپریشن کے دوران چودہ افراد کو حراست میں لیا گیا کراچی کے علاقے فیڈرل بھی ایریا میں ٹکیتی کی باردہ تین ملزمان نے دکان میں گھس کر عملے اور گاہکوں کو یرگمال بنایا ڈاکو لوپ مار کے بعد پرار ہو گئے واقعی کی سی سی ٹی وی فٹیجز منظریاں پر آ گئے بلوچستان میں زلہ بارکھان کے علاقے حاجی کوٹ کے قریب پھویں سے خاتون سمیت تین افراد کی لاشے ملی مرنے والوں کی عمریں بیس سے پچیس سال کے دنمیان ہیں پولیس کے مطابق تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ملزمان نے خاتون کے چہرے کو تہزاب ڈال کر نمسک کر دیا ترکی ایک بار پھر چھ ایشاریہ چار شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا تین افراد جان سے گئے چھ سو سے زائد زخم ترکیہ اور شام کے سرحد پر مزید کئی امارتیں گر گئیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکیہ کے جنوبی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے یہ علاقے پہلے ہی چھ فروری کے زلزلوں سے متاثر ہیں اسرائیل قائندہ چھ امار تک مغربی کنارے پر مزید غیر قانونی آبادکاری روکنے کا فیستہ فلسطین اور دیگر ممالک کے طرف سے سلامتی کاؤنسل میں اسرائیلی آبادکاری کو رکھوانے کے لیے قرارداد پیش کی گئی تھی امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین کو چھ امار تک یک طرفہ فیستہ نہ کرنے پر امادہ کر کے قرارداد پر بوٹنگ رکوا دی پی ایس ایل ایٹ میں پشاور ظلمی کی ایک اور جیت کوئٹا گلاریٹرز کو بہ آسانی شکست دے دی ایک سو پچپن رنس کا حدف انیس میں اوور میں حاصل کر لیا رومین پال چھتیس اور جیمز سینتیس رنس پر نمائے رہے ایونٹ میں آج لاہور کلندرز اور کوئٹا گلاریٹرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گے اور سٹیج ڈرامی میں تنظم مذہب کا تڑکہ کراچی آرٹس کاؤنسل کہکہوں سے گونجوٹی معروف اداکاروں کے چٹکلوں پر حاضرین ہز ہز کا لورپورٹ ہو گئے موشرتی روہ جانات اور نوجوانوں میں بڑھتی راہ روی ڈرامی کا موزد موسیقی